موسیقی الیکشن کمیشن کا جنوری دوہزار جو بیس میں عام انتخبات کروانے کا اعلان الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہلکہ بندیوں کے کام کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا کہ ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فیرست ستائی ستمبر کو شائع کر دی جائے گی الیکشن کمیشن کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہلکہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سمات کے بعد تیس نومبر کو حتمی فیرست جاری کی جائے گی علامیہ کے مطابق حتمی فیرست کے چون دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخبات کرائے جائیں گے حتمی فیرست کے بعد چون دن کا الیکشن پروگرام ہوگا خیال رہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن سے ملک میں جل صاف شفاق عام انتخبات کروانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا اس حوالے سے نگران حکومت کا موقف تھا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور الیکشن کمیشن ہی عام انتخبات کی تاریخ دے گا جب بھی الیکشن کمیشن انتخبات کی تاریخ دے گا ہم اس کے لئے تیار ہیں نیب کا کرپشن کیسز پر کاروائیوں کے لئے حساسی داروں کے افسران کی خدمت لینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق چیئرمن نیب نے کرپشن کے خلاف کاروائیوں کے لئے حساسی داروں کے افسران کی خدمت لینے کے لئے فیصلہ کیا ہے جس کے تحت نیب نے اہم عوضوں پر تقربیوں کے لئے ڈیپوٹیشن پر حساسی داروں سے افسران مانگ لیے ہیں حساسی داروں کے افسران آئندہ چند روز میں نیب نے کام کرنا شروع کر دیں گے اس ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمن نیب نظیر احمد کی منظوری سے حساس اداروں کی افسران کی حدمات کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے جبکہ نیب میں تمام خالی آسامیوں پر بھی فوری طور پر تقرریاں کر دی جائیں گی ذرائع نے بتایا ہے کہ ریپوٹیشن پر تائینات ہونے والے انٹیلیجنس آفسر اور اہلکار نیب دفاتر میں فرائیس سر انجام دیں گے اور نیب دفاتر میں مضبوط اور موصر انٹیلیجنس سسٹم قائم کیا جائے گا شاید خاکان ڈاکٹر آسیم اور مصطفیٰ کمال سمیت دیگر کے ریفرنسز احتحساب عدالت پنچا دیا گئے نیب قوانین میں ترامیم کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد احتحساب عدالت سے سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی کا ریفرنس چیئرمن نیب کو واپس بھیجوا دیا گیا تھا اس کے علاوہ ڈاکٹر آسیم حسن ایمکی امرانمہ مصطفیٰ کمال سابق چیئرمن سٹیل میل موین آفتاب شیخ ایمکی امرانمہ راؤف صدیقی کا ریفرنس بھی واپس بھیجوایا گیا تھا سابق سیکیرٹری بدر جیمیل مندھرو اور سابق ڈی جی کے ڈی اے ناصر آباد سے میں دیگر کے ریفرنس بھی واپس بھیجے گئے تھے ذرائقہ بتانا ہے کہ کراچی کی اعتصاب عدالب کو شاید کاکان عباسی ڈاکٹر آسیم حسن اور رعوب صدیقی سے میں دیگر افراد کے ریفرنس دوبارہ مصول ہو گئی ہیں ذرائقہ مطابق سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے خلاف ریفرنس واپس نیب کوڈ کو مصول ہو گیا ہے ذرائقہ بتانا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ کی خلاف قومی خزانے کو 11.1 ملین ڈالر کا نقصان پہنچانے اور ریپورٹ قاسم سے میں دیگر پورٹس کے لیے سوفویر کی تیاری کی مدد میں کرپشن لینے کا الزام ہے سرکاری اداروں کے پانچ سو ارب کے نقصانات حکومت کا پالیسی پر نظرسانی کا فیصلہ اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا ہے کہ فائنانشل نقصان کے ازالے کے لیے وزارت خزانہ مدد کرے گی حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصان پانچ سو ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں حکومتی ادارے خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہے دس منافع بکش اور نقصان میں چلنے والے اداروں کی فرست بنا لی ہے حکومت ریاستی ملکیتی اداروں کے نقصانات برداشت کر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ملکیتی اداروں میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی حکومتی ملکیتی اداروں کی تنظیم نوکی جاری ہی ہے کوئی وزارت سرکاری محکموں کو کسی قسم کی ہدایات جاری نہیں کرے گی کوئی وزارت سرکاری محکموں کو کسی قسم کی ملکیتی اداروں کی تنظیم